اسلام علیکم مرفتیہ جانیاں ٹی وی کے ناظرین آج آپ کو ذلحج کے بارے میں کچھ بتانے جا رہے ہیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے فیدیت کیا ہے اس کی برکت کیا ہے اور اس سے ہم نے کیسے مستفید ہونا ہے دوستو حدیث پاک حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوم عرفہ کا اکرام کرو اس کی قدر کرو یہ مبارک دن ہے اور اس کی رات بھی عظمت اور برکت والی رات ہے اس رات نوز الحجن یوم عرفہ میں اللہ تعالیٰ سے اپنے تمام گناہوں کی معافی طلب کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ اس رات کو تمام استغفار کرنے والوں کے گناہوں کو بخش دیتے ہیں پھر اس رات کو حضرت عبریم علیہ السلام کو خواب میں بشارب جی کے اپنے بیٹے کو اللہ کے راہ میں قربان کرو اور انہوں نے وہ کر دکھایا اور دوسرا اس رات کی فضلت یہ ہے کہ آدم اور حضرت ہوا کی اسی رات جبل رحمت پر ملکات ہوئی اور اس رات کو جو عبادات کی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کا دگنا سواب عطا فرماتے ہیں اور جو دعائیں مانگی جاتی ہیں وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں اس رات میں عمال کا اعتمام کیا جائے جن میں دو رکعت نماز نفل ضرور پڑے جائیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگی جائے اور دو رکعت نماز نفل توبہ اس طرح پڑھنے کے سورت فاتح کے بعد تین دفعہ سورت ناس اور اکیس مرتبہ سورہ کوسر پہلی رکعت میں اور دوسری دقت میں تین دفعہ سورت فلق اور پچیس مرتبہ سورت اثر والحصرین الانسان رفیق حسد یہ پڑھ لینی ہے اور اس کے بعد جتنا بھی آپ کا جی چاہے وہ لا تعداد درود پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اکدس میں بھیجیں اور اس رات کو اللہ تعالیٰ رحمت کے ستر دروازے کھول دیتے ہیں ان میں ساٹھ حجاج اکرام کے لیے اور دس تروازے جو ہیں وہ عام لوگوں کے لیے کھول دی جاتے ہیں یکم ذلحج سے لے کر نو ذلحج تک ایک روزہ ضرور رکھیں اور اس روزے کا ثواب جو ہے پورے سال کے روزوں کے برابر ہوتا ہے نو ذلحج یوم عرفات جب حجاج اکرام میدان عرفات میں ہوتے ہیں اور زور اثر کی دونوں نمازیں کٹھی پڑتے ہیں اور حج کا خطبہ ادا ہوتا ہے اس کے بعد غروبِ آفتاب تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھ کر ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگی ہیں اور اس وقت جو دعائیں مانگی جاتی ہیں جو لوگ حج نہیں ادا کر سکتے نہیں جا سکتے وہ اس ٹیم کے کوئی ضائع نہ کریں یہ قبولیت کی دعائیں کی قبولیت کے گھڑیاں ہوتی ہیں یہ مقبول گھڑیاں ہیں اور سنت رسول بھی ہے کہ اس دن دعائیں جتنی مانگ سکتے ہیں مانگیں جو حج نہیں کر سکتے وہ نوز الحج کو یوم عرفہ کو روزہ رکھیں اور اثر کے بعد مغرب تک دعائیں مانگیں ہر جائز دعا قبول ہوتی ہے اور اس میں قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جائیں ایک مرتبہ سورہ حج ضرور پڑھیں اور کسی سے بات چیت کیے بغیر درود پاک اکیس مرتبہ ضرور اول آخر پڑھنا ہے اور اس کے بعد رات کو کوشش کریں کہ تجد کا وقت کا انتخاب کریں اور سورہ الحمد کو تین سو پیسٹھ مرتبہ پڑھیں اور تین سو سال کے تین سو پیسٹھ دن جو ہیں آپ کے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پورے سال اللہ کے آپ افسو مان میں رہیں گے اور ہر قسم کی بیماری پریشانی تنگ دستی عربت ہر قسم کی مصیبت اور بلاوں سے محفوظ برہیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عمال کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور بالخصوص مرتبہ جانیہ ٹی وی کے اس پلیٹ فارم سے دوستوں کو یہ بھی اپیل کرتا ہوں کہ جب قربانی دیں تو غریبوں مسکینوں کا ضرور خیار رکھیں زیادہ اپنے لئے سٹور نہ کریں کہ سارا کچھ اپنے لئے رکھ لیں اس کے تین حصے کر کے وہ اپنے لئے اور اپنے اقرباء کے لئے اور غرباء کے لئے ضرور تقسیم کریں کیونکہ غریبوں نے آس لگائی ہوتی ہے اور ایک ضروری مزارش یہ بھی ہے کہ گندگی نہ پھیلائی جائے تاکہ اس کو کوشش کیا جائے کہ اس کو جہاں جہاں بھی محفوظ مقامات ہیں ان جگہ پر اس کو سیف کر دیا جائے دفن کر دیا جائے اور تاکہ تافن نہ پھیلے سے بہت بماریاں پڑھتی ہیں اور گوش کھانے میں اتیاد بھی کی جائے تاکہ یہ گوش جو ہے یہ تبرک کے طور پر کھایا جائے یہ نہیں ہے کہ اکثر لوگ اسپتالوں میں پہنچ جاتے ہیں حالات بہت اس وقت ملک جو ہے کراسز کا شکار ہے اللہ تعالی ہم سب پر رحم و کرم کرے اور اتیاد جو ہے وہ اس کو ضرور مدد رکھیں اور اللہ تعالی ہمارا ہم سب کا حامی و ناصر رہے بہت بہت مہربانی شکریہ سلام علیکم